بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بین ناجدیک ویڈی ایف کے اوپر ہے پین نمبر 52 اور درسل احداشر ہے یونٹ نمبر سبق نمبر گیرہ ہے گیرہ سبق ہے الہوار السانی فائزہ صاحب ہے الہوار السانی سے پڑھنا شروع کردیں آپ اس کبتہ ہے مطلب کیا الہوار السانی یعنی دوسرا الہوار السانی یعنی دوسرا مطلب کیا ایسا یہ کام کریں فائزہ صاحبہ آپ عمر والے جملے پڑھیں اور جوہ صاحبہ آپ عثمان والے جملے پڑھیں ٹھیک ہے خل حاضی شجرہ کیا یہ درخت ہے نعم حاضی عسرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ایک چیز یہاں میں نوڑ کر لیں یہ جو شجرہ ہے ویسے اس کا مطلب درخت ہے لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے شجرہ تو نسب جو ہم فیملی ٹری جس کو کہتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا مطلب کریں گے کیا یہ سجرہ نسب ہے اس طرح آگے چلیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضی والدہ عبداللہ یہ ان کے والد عبداللہ ہے وحاضی والدہ آمینہ اور یہ ان کی والدہ آمینہ ہے وحاضی والدہ عبداللہ مطلب وحاضی کےisters ویسے والدہ اور یہ ان کےاں اور چچا فیملی ہے وحاضی حملہ ام Pierre اور یہ ان کے چچا فیلی ہے وحاضی حملہ اور یہ ان کے چچا حمل حمل حملعہ ہے وحاضی حملسی وحاضی حمل عبداللہ اور یہ ان کے پوپو سفیہ ہے چچی پوپو سفیہ پوپو ہیں جی سر سر امو چچا ہوگی تو امو چچی نہیں ہوگی چچی بھی ہو سکتی ہے لیکن جو سفیہ ہیں ان کو پوپو ترجمہ کریں گے جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ عربی میں پوپو چچی کے لیے ایک ہی لازو اسمال ہوتا ہے جی سر واہ آزا ابنہو قاسم اور یہ ان کا بیٹا قاسم ہے کیوں یہ ان کے سر عبداللہ کے بیٹا بیٹا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے نہیں غلط نہیں یہ ان کا بیٹا عبداللہ یعنی کہ حضور صلی اللہ کا بیٹا عبداللہ وحاذ ابنہو ابراہیم اور ان کا بیٹا ابراہیم ہے ابنہو ابنہو وحاذ ہی ابنتہو فاطمہ اور ان کی بیٹی فاطمہ ہے وحاذ ہی ابنتہو رکیہ اور ان کی بیٹی رکیہ ہے وحاذ ہی ابنتہو زہین ابو اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے وحاذ ہی ابنتہو امی قلصوم اور یہ ان کی بیٹی امی قلصوم ہے ٹھیک ہے جنبی صاحبہ آپ بتائیں والد کا کیا مطلب ہے شر عربی والد کا مطلب ہے ابو یا اردو میں بھی والد ہی کہتے ہیں اور والدو ہو کا کیا مطلب ہے سر والدہ والدو ہو اس کے والد یعنی کہ ہم کسی بنتے کی طرح مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس فلانے آدمی کے جو والد ہیں اس کو ہم کہتے ہیں والدو ہو اب وہ والدہ کسے کہتے ہیں جنب صاحبہ والدہ تو والدہ کسے کہتے ہیں سر والدہ تو مدھر والدہ عربی کا لفظ ہے آپ اس کا مطلب بتائیں ٹھیک ہے اور والدہ تو ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کی والدہ جب والدہ تو ہو کا مطلب ہے کسی بھی ہم عورت کسی بھی مرد کی طرف مشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس کی امی اب ہم اس سبق کو چھوڑ دیا ویسے میں آپ سے سوار پوچھ رہا ہوں اور جد کسے کہتے ہیں عربی میں جد جد کا مطلب ہے دادا ابو جد کا مطلب ہے دادا ابو اور جد دو ہوں ان کے دادا جی ان کے دادا ٹھیک ہے وہ جد جد اس کی دادا غلط سر میں بتاؤں جی بتائیں جد کا مطلب ہے دادی جی اور جد دو ہوں کون کی دادی ٹھیک ہے اس کی دادی اس کی دادی ٹھیک ہے ام کا کیا مطلب ہے چچا اور ام مو ہوں اس کے چچا ان کے چچا اور ام مو چچی سر آت تو تھی یا چچی ٹھیک ہے اور ام مو تو ہوں اس کی چچی اس کی چچی یا اس کی بپو ٹھیک ہے پھر ہے ابن ابن بیٹو کہتے ہیں اور ابنو ہوں اس کا بیٹا ابنہ بیٹی اور ابنہ بیٹی ابنہ کہتے ہیں بیٹی کو اور ابنہ تو ہوں اس کی بیٹی سیئے بس تو یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ جب بھی ہم کسی مرد کی کچھ چیز بتاتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہے ٹھیک ہے اور جب عورت کے لیے تو اس کے مرد ہاں اور علیف لگا دیتے ہیں عورت کے لیے ہاں اور علیف اور مرد کے لیے صرف ہاں اب آگے چلتے ہیں مرد کے لیے آیا ہے والد تو ہوں والد تو ہوں یعنی اس کی والدہ تو اگر میں نے کسی عورت کے لیے کہنا ہو تو میں کہوں گی والدہ تو ہوں جی والدہ دوبارہ پوچھیں سوال اپنا میں نے کہا کہ اگر میں نے ایک مرد کے لیے کہنا ہے تو میں کہوں گی کہ والدہ تو ہوں یعنی اس کی والدہ مرد سے متعلق اور اگر میں نے ایک عورت سے متعلق کہنا ہے کہ اس کی والدہ تو میں کہوں گی والدہ تو ہاں بلکل صحیح ہے والدہ تو ہاں آخر میں آپ نے ہا اور علیف لگا دیا ٹھیک ہے بلکل آگے ہے المفردات الارد کیا مطلب ہے اس کا المفردات کا مطلب ہے وکیبرلی المفردات الارد جو بھی ہم نے پریزنٹیشن پڑھی ہے اس کی وکیبرلی آنے کی ہے تو ضرور صاحب آپ اس کو پڑھیں انزل دیکھیں بس سمیخ اور سنیے وعید اور دھورائیے شجاوہ ترک اجنان ام چچا اور امہ اور چچی اپوپو ابن پیٹا ابن بیٹی ٹھیک ہے زہر صاحب اگلہ سوال بھی پڑھیں تطریب مشک سل بینل کلمتی و سورت المناسبہ ملائیے مناسب الفاظ کو تصویر کے ساتھ چھیک ہے ام چچا اس کو ملائیں گے یہاں میل جو ہے ان کے ساتھ امہ چچی یا پوپو ان کو ملائیں گے اوپر جو فی میل کی تصویر ہے اس کے ساتھ چھیک ہے اور ابن یہاں پہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ ملائیں گے ابنہ یا جو مچی ہے اس کے ساتھ ملائیں گے صحیح ہے اور شجر شجر یہ درخت کے ساتھ ملائیں گے اور سہرہ اس کے تصویر کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے اور طبیبہ طبیبہ یہ جو سیکنڈ والی تصویر ہے اس کے ساتھ ملائیں گے معلومہ ٹھیک ہے بلکر آگیا علیہوار السالس تیسرا مقالمہ عدس سانی عشر باروان سبق ہے ان ضرورست میں ہواید دیکھیں اور سنیں اور دورائیے تو یہ ابھی شروع کر دیں یا کر پڑھنے جی سر چلیں ٹھیک ہے شروع کریں جی اگر سر آپ کی مرضی ہے پڑھانا تو پڑھا دیں چلیں پڑھا دھتا ہوں تو الام زوی صاحبہ آپ ہے اور الاب جنر صاحبہ آپ ہے اس کو پڑھیں الام امی خازہ ازان الفجری یہ فجر کی ازان ہے سر یہ ورٹ امی پڑھا جائے گا نا سمپل الام بھی ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے الام یہ زیادہ بہتر ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ کس کی اولاد ہے آئین الاولاد غلط تجمع بچے کدھر ہیں ٹھیک ہے بچے کدھر ہیں ٹھیک ہے الام سعیدن پی الحمامی یتوزعون سعید باشرم میں ہے وزو کرتے ہیں ٹھیک ہے الام سعیدتم میں ہے سعیدتم میں resur moi کمرے میں ہے اور وہ کلاود کر رہا ہے الابو و اینہ سعیدہ اور سعیدہ کہاں ہے الام سعیدہ یا سعیدہ فی المسلح تسلح سعیدہ نماز پر رہی ہے سعیدہ مسلح پر رہے نماز پر رہی ہے سعیدہ مسلح پر رہی ہے اور نماز پر رہی ہے الابو و اینہ سعیدہ اور میری شال کہاں ہے کوٹ کہاں ہے جو ہم سردی میں کوٹ پہنتے ہیں کوٹ کہاں سعیدہ والمعتفو یا والدی یہ کوٹ یہ یا والدی ہے میرے والد الابو و اینہ نظارتو اور میرے چشمہ کا ہے سعیدہ فی المسلح پر رہی ہے یہ نظارتو یا والدی یہ آپ کا چشمہ ہے یہ میرے والدی آپ کا چشمہ یہ رہا چشمہ ٹھیک ہے یہ رہا چشمہ ٹھیک ہے ابو ابو جان ہی بینہ الی للمسکدی ابو جان ملناروں کے مسید کی طرف چلے یہ در آؤ مسید کی طرف چلے صحیح ہے سعید اور سعید ہی جابنا آؤ او چلیں جی آؤ چلیں سعید اور سعید نے کہا کہ اسے آؤ چلتے ہیں اگلے صفحے پر مفرداد فاضح صاحب پڑھیں مسلح مسلح یہ جائے نماز بچائے سکتی ہے حیاء حیاء بنا چلو آؤ نظارہ یعنی چشمہ میتف یعنی کور حرفاتہ کمرہ حمام یعنی وسلخانہ یتوزہ وزو کرنا کسی مرد کا یقرہ تلاوت کرنا یعقرات کرنا یسلی نماز پڑھنا ام ماء اب باب ازان ازان الفجر یعنی سبسادق اولاد 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 اپنے دیٹا ٹھیک ہے بالکل اور یہ جو لفظ ہیں یتوزہ یقرہ یسلی انہیں ہم نے جو یائے صرف مردوں کیلئے اسمار کرتے ہیں اور عورت کیلئے تتاودہ تکڑا تسلی جی پوچھیں یہ مرد کے لئے آیا ہے تو یہاں تاودہ آیا ہے اور اگر میں نے کسی عورت کو منشن کرنا دا تو میں تتاودہ کہتی تتاودہ دو تا آ جائیں گے تتاودہ یہاں کے جگہ تا لگائے گی اور تو یہاں بھی دو تا آ جائیں گے تتاودہ تکڑا تسلی آگے ہے تدریب مشق یہ بھی فائدہ سے بہا پڑھیں سل بین کلمات و سوراتی المناسبہ یعنی مناسب کلمات اور تصویروں کے ترمیان ان کو میچ کریں القرآن یتاودہ یکرہ اور سر یہ تو اپنی اپنے جگہ پہ ہی آئیں گے نہیں جو پہلی تصویر میں اس میں وہ بندہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو ہم یکرہ کے ساتھ جوڑیں گے دوسری تصویر میں وہاں یکرہ آئے گا دوسری میں یہ تباہی آئے گا تیسری میں القرآن پہلے والا آئے گا اور چوتھی میں آئے گا نزارہ پانچویں میں آئے گا مسجد اور چھٹے میں آئے گا گرفہ آدھا اور ساتھے میں آئے گا میتف ٹھیک ہے چلیں آگے آیا ہے تدریب الاول یہ سوال آپ میں حال نہیں ہو سکتا اس لئے ہم چھوڑ رہے ہیں تدریب الثانی بھی حال نہیں ہو سکتی اگلے صفحے پہ ہے مفدادات ان ادافیہ جنرل صاحبش کو پڑھیں آپ مفدادات ان ادافیہ تیسر چل اس راتی کا کیا منطبہ ہوگا اس راتی میری فیملی چل اس راتی نیرل جی جو جو ہے جنرل صاحب پڑھیں آپ ستہ سکس سبہ سچ سبہ سچ سبہ سچ آمان ہوتا سکی ساتو نو آشر دس ٹھیک جو آشر دس مفدادات ان ادافیہ ایکسٹرا وکابولی سر مفرداتو اضافیہ کا مطلب اضافی وکیبرلی ایکسٹرا وکیبرلی اگر آپ میں سے کسی نے ویڈیو دیکھی تو آپ کو نظر آ جائیں گی آگے آتدریب الثانی رتی بالعداد فائضہ آپ کی واضنی آ رہی آتدریب الثانی دوسری مشق رتی بالعداد ان نمبروں کو تلتیف سے ہم نے لکھنا ہے بس پہلے ستہ لکھیں گے پھر سبا لکھیں گے پھر سمانیا تسہ آشرائی ساکر کے لکھنا ہے تدریب الثانی سال تو نہیں ہو سکتی بس سوال کا مطلب سمانے اس لفظ کی طرح اشارہ کریں جو آپ سنیں تدریب رابعہ یہ بھی نہیں آل ہو سکتا اگلے سامن پر آتدرقیب النحویہ یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پھر سیر آپ نے نحویہ کا مطلب گرامر بتایا تھا نا؟ ٹھیک ہے